اور بغیر جانے جہالت کے اندر کسی پہ ججمنٹ پاسٹ نہ کرے اگر آپ نے صحیح ججمنٹ نہیں پاسٹ کی اور آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ نے غلط کی ہے وہ تب بھی گناہگار ہے صحیح فتوے پہ بھی گناہگار ہے کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے لا تک فو ما lanai sallakabhi علم آپ کے پاس جس چیز کا علم نہیں ہے اس پہ بات کیسے کر سکتے ہیں میں نے کوئی علم میرے پاس نہ ہے میں نہ صحیح بتاہتا ہوں غلط بتاتا ہوں میں بس ہی اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے کرتے آتے دیکھا ہے بس اوقات بتائیں نا اپنی بغیر جانے آپ یہ کیسے کہتے ہیں I am right and you are wrong تو صراطِ مستقیم is very easy you just need to have a good criteria پوچھیں کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں بھائی میں اس طریقے سے کیوں کر رہا ہوں یہ عمل میں اسے کیوں کر رہا ہوں اور بغیر جانے جہالت کے اندر کسی بے ججمنٹ پاسٹ نہ کریں اگر آپ نے صحیح ججمنٹ نہیں پاسٹ کی اور آپ کے وقت علم نہیں ہے آپ نے غلط کی ہے امام احمد بن حمد الرحیم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اذا یفتی الانسان اگر ایک شخص فتوہ دے وَهُوَ لَا يَعْلَمْ اور اس کے پاس اس کا علم نہیں ہے فَيُصِبْ اور وہ اگر سچا فتوہ بھی دے دے صحیح فتوہ بھی دے دے فَهُوَ آفِمُنْ وہ تب بھی جھوٹا ہے وہ تب بھی گناہگار ہے صحیح فتوہ پہ بھی گناہگار ہے کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے لَا تَقْفُ مَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْمْ آپ کے پاس جس چیز کا علم نہیں ہے اس پہ بات کیسے کر سکتے ہیں سمپل بولتے ہیں یار میں نے کوئی علم میرے پاس کہنی ہے میں نہ صحیح بتا ستا ہوں غلط بتا ہوں میں بس اس لئے کرتا ہوں کہ میں نے کرتے آتے دیکھا ہے بس اوقات بتا ہے نا اپنی بغیر جانے آپ یہ کیسے کہتے ہیں I am right and you are wrong just because I was born in this house I am right and just because you were born at that place and you are wrong ایسے نہیں ہو سکتا اس طرح تو مسئلے کبھی solve نہیں ہو سکتے تو have the heart to say یار مجھے نہیں پتا میں تو اپنے اباؤ و اجداد کو دیکھتے ہوئے کام کر رہا ہوں اور میں نے کبھی المحاصل کیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ مجھ اس کے لئے معاف کرے ہمبل ہو جائے نا یہ کیا نہیں کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ایسا کسی وہ کرتے ہوئے تو آپ غلط ہی ہیں بولتے میرے علم میں میرے علم میں نہیں ہے ایسی چیز کوئی ہم کوئی کہتے ہیں نا ایسی کوئی حدیث ہے تو بولے گا ایسی حدیث تو ہے ہی نہیں بھئی آپ نے نہیں پڑھی ہوگی آپ بولے میرے علم سے نہیں گزری یہ نہیں کہے کہ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے ہمیں اس کی الٹا ملتا ہے تو صرات مستقیم is very easy you just need to have a good criteria